بھوشن جولرز انمول رشتوں کے لیے انہوں نے بتایا کہ اس پارشالہ میں بچوں کے سرمگین بکاس کے لیے یوزنہ بند طریقے اور سرکاری دشا نردیش کے تحت کارے کیا جا رہا ہے بھوشے میں بیدیالے سمودائے بیدیالے میں شکشہ سائد انہی گتیویدیوں میں کس پرکار کی بھونکا نواز سکتا ہے اس پر بستارپور بک چرچہ کی گئی پارشالہ کے موتی ہے اور بہت ہی بریشت ناغریک ہے ان کا میں دل کی گہرائیوں سے دھنیوات کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی سمیں نکال کر یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے بیچ میں اپنے جو انوہب ہے وہ ساجہ کیے اس کے ساتھ ہی اس پارشالہ کے تندرہ دیکھ شریف میشن شرمہ جی یہاں پہ اکٹھے ہو کر کیا منترنا کرنی ہے کیا آپس میں بھی چار ساجہ کرنے ہیں کیا ہماری پارشالہوں میں کیا سمسیائیں ہیں ان نننے مننے بچوں کو کینزید کر کے ان بچوں کو کیا سمسیائیں ہیں ان بچوں کی سمسیائوں کو کس طرح سے دور کیا جانا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے آج ساجہ کرنی ہے جیسے ہی کی میرے پورو بکتاؤں نے کافی بستار سے ساری باتیں کی جو آج کا کاریکرم ہے ویدیالے کا سہارا سمدائے ہمارا یہ جو ایک واقعہ ہے اس واقعہ کی ویدیالے کرنا بہت مشکل ہے یہ ایک واقعہ ہی بہت کچھ بولتا ہے اگر ہمارا سمدائے نہیں ہوگا تو یہ ویدیالے نہیں ہے ویدیالے بچوں کے ساتھ ویدیالے ہے اور یہ بچے جو ہے ہمارا جو سمدائے ہے اور جو ویدیالے پریوار ہے ان کے ایک یہ کڑی ہے بیچ میں جو ہمارے کو سمدائے کے ساتھ جوڑتی ہے بیتی یادوں سے ناتا سہیشنا سیکھا ہاتھ تھام کر جن کے چلنا سیکھا گرنے لگتی جب تو ان سے سنبھلنا سیکھا ان کی ڈانٹ سے خود کو تراشنا سیکھا گر سے دور ہو کر بھی دل کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے ان کا پیار اور فکر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے بھوشن جولرز انمول رشتوں کے لئے موسیقی موسیقی